میں نے جو در ٹیم مل جائے میں حضرت شیخ القرآن صاحب رحمت اللہ علیہ کیونکہ جنہیں علماء نے پاکستان دے اندر کی پورے جہان دے اندر جنہیں علماء نے جیڑے فوت ہو گئے ہو بھی جیڑے زندہ نے ہو بھی میں اس صدیدی گالک کر رہے ہیں جیڑی صدیدی اندر جیس وقت دے اندر میں نے اللہ نے زندہ رکھے ہیں سارے علماء سارے خطاباوچوں میں نے سب تو زیادہ اپنی ماں باپ تو بعد شیخ القرآن صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم والدین تو پہلے نبی علیہ السلام دیزاد پہلے رب رحمان پھر نبی علیہ السلام پھر سارے انبیاء پھر نبی علیہ السلام دے صحابہ پھر دوستو والدین اور پھر شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ میں کوئنہوں گال سنا وہاں میں جو تمہیں ٹیم مل جائے نا مینوں تو میں پھر ایخوئی سفر دے ویچوئی اور کتے کلاویوں وہاں میں ٹا ٹیری ہو گئی تیری کیونکہ انہوں ٹیم ملنا دو وجہ ٹائی وجہ تین وجہ ویدہ سال کا عبادی انی فینی قریب و جیب و دعوت ادائے زادان فلیس کا جی بولی بھل یوں منوں بھی لاللہم یرشدون میں ٹا ٹیری ہو گئی تیری تے تم باں پکڑی میری زور نہ چلے نہ گن پلے کس تے قرآن دلیری محمد حسین پڑھلا تک نہ تو تے نہ امید نہ امید پکڑ پے آلا منگن والا جادر بار کھلو مید او فضلا ہارا تے قدرا ہارا جد رحم کرل تے آوے کٹے رولے آنچ کڑ پرے آنو پکڑ کا لئی جے لاوے اور پھر جدو وجد وچے کہنا یا رب سائیں کران دعائیں ٹیم ملنا تکریر دا آخری حافظ شریف صاحب آخری ٹیم ملنا حضرت شاہ القرآن صاحب رحمت اللہ علیہم آخری خطاب آخری خطاب استاد محترم حضرت مولانا حافظ عبد الرضاق سعیدی صاحب رحمت اللہ علیہم ایک دن فرمان لگے حافظ صاحب میرا دل کر دا ہنو میں پہلا تخریر کر لیا کر آن بڑا اللہ پاگ نے آخری ٹیم دعایا ہے میں چانا ہنو پہلا تخریر کر لیا کر آن حضرت حافظ صاحب نے عرض کی تھی استاد محترم نے عرض کی تھی استاد جی فرمان لگے استاد جی عرض کر دے نے اللہ نے تو ہنو عزاز دیتا ہے تاج دیتا ہے آخر تے تخریر جنی دیر اللہ تو فیق دے کر دے ریا کرو پاہ میں پندرہ منٹو ہوئے آخری خطاب کرنا رب ولو بڑا وڈا عزاز رب ولو بڑا وڈا عزاز